السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليکم اللہ ورسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاح صدق اللہ مولانا العظیم دل الشریف پرین اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ مبارک وسلیم محترم سامعین گیاروی سلی شریف کے ان مبارک دینوں میں پیرے پیرا میرے میرا حضور سیدنا شیخ عبدالقادی جیلانی قوس عادم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی مبارک زندگی کے حالات اور آپ کی کرامتیں آپ کے ارشادات کے تعلق سے بیان کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ فیدانِ غوثِ عاظم سی ہم سب کو مالا مال فرمائے اس سلسلے میں خلیفہ علی حضرت حضور جمیل الرحمن علامہ جمیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے اشعار کا سلسلہ شروع کیا ہے آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اس کو حدیثِ پاک میں بھی فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ عَبَادًا اِقْتَصَهُمْ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسِ الَيِّ فِي حَوَائِجِهِنِ اَوْلَائِكَ لَآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے خاص فرمائے ہیں جو لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرماتے ہیں اور لوگ اپنی حاجتوں کے لئے ان کی طرف دوڑتے ہیں یا انہیں پکارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بالکل محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُنَا الصَّلَا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے اور جو ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں اندازہ لگائیں کہ حضر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ کی عطا سے ہمارے مددگار کیوں نہ ہو جس غوث نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو جو پوری رات عبادتیں کرتے ہوں تو حضرت جمیل الرحمان قادر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاز تاجران گرداب سے فورا نکل آیا وضیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث عاظم کا اس کے تعلق سے حضر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی مدرسے کے طلبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضر غوث پاک کی بارگاہ میں سبق لینے میں مصروف تھے اچانک حضر غوث پاک کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی چادر میں چھپا لیا تھوڑی دیر میں جب غوث پاک نے چادر مبارک میں سے ہاتھ نکالا تو آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپکا رہا ہے اور آپ کا پورا ہاتھ مبارک تر ہے گیلا ہے وہ طلبہ کہتے ہیں کہ حضر غوث پاک حضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی حیبت اتنی زیادہ تھی کہ ہم دریافت نہ کر سکے لیکن ہم نے وہ دین اور تاریخ اور ٹائم اپنے پاس لکھ لیا دو مہینے کے بعد کچھ سوداگر غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تہائی پیش کیے حضور غوث پاک نے ہمارے آگاہ ہونے کے لئے ان تاجیروں سے کیفیت پوچھی ان تاجیروں نے بیان کیا کہ حضور ہم یہاں سے دو مہینے کی رہا کے فاصلے پر ہم جا رہے تھے ہمارے جہاز میں اچانک ہوائے مخالب چلی سمندر میں ایک تلاتم پیدا ہوا ایک تفان پیدا ہوا جہاز ڈبنے لگا ہم کو اس وقت گھبراہٹ میں کچھ بننا پایا یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد کا ہم نے نعرہ لگایا اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ نکلا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگایا حضور غوث پاک کی مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کے کہنے کے مطابق وہ دین تاریخ اور ٹائم نوٹ کیا تو وہی تھا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر میں چھپایا تھا اور پھر جب نکالا تھا تو اس میں سے پانی تبک رہا تھا سبحان اللہ اسی کو فرمایا کہ جہاز تاجیران یعنی تاجیروں کا جہاز گرداب سے فورا نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث آزم تھا اور اگلے شیر میں فرماتے ہیں کہ گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں نہیں آسکتا معمہ غوث آزم کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ٹائم میں سنتر مریدوں کے یہاں دعوت میں گئے چنانچہ تفریح الخاطر میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور صبح کے وقت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک خادم حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور آج شام کو میرے یہاں روزہ افطار فرمائے آپ نے وعدہ فرما لیا وہ خادم گئے تو دوسرے خادم حاضر ہوئے انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ حضور آج شام میرے یہاں روزہ افطار فرمائے حضور غوث پاک نے ان سے بھی وعدہ فرما لیا پھر تیسرے خادم آئے حضور غوث پاک نے ان سے بھی وعدہ فرما لیا اسی طرح یکے بات دگرے سنتر خادم آئے اور ہر ایک نے یہی عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں افتار فرمائے سب سے حضور غوث پاک نے وعدہ فرمایا جب افتار کا وقت آیا تو حضور غوث پاک اس ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں تشریف فرما ہوئے اور ہر ایک کے یہاں روزہ افتار کیا اور ہر ایک کے یہاں کھانا کھایا صبح کو جب خدام جمع ہوئے تو ایک نے دوسرے سے براہ فخر کہا کہ رات حضور غوث پاک نے میرے یہاں کھانا کھایا تھا میرے یہاں افتاری کی تھی دوسرے نے کہا ارے تم کیا بات کرتے ہو حضور غوث پاک نے تو میرے یہاں کرم فرمایا تھا تیسرے نے کہا ارے نہیں 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 غوث اکتا ہے تمہیں کوئی گلتی ہوئی ہو غوث پاک تو میرے یہاں تشریف فرما تھے غرض کہ وہ ستر آپس میں یوں بحث کرنے لگے جب مدد سے والوں نے سنا تو انہوں نے کہا رات تو حضور غوث پاک نے مدرسے سے قدم بھی باہر نہیں نکالا تھا یہیں روزہ افتار فرمایا اور یہیں کھانا کھایا ہے سب کو حیرت ہوئی اور حضور غوث پاک کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہے فرمایا کچھ تعجب نہ کرو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک آن میں وہ متعدد مقامات پر اور ایک ہی ٹائم میں وہ جو ہے متعدد مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اسی کو حضور جمیل الرحمان جمیل قادری فرماتے ہیں کہ گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا یہ معمہ غوث عظم کا محترم سامین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ قوت غوثیت کا کیا پشنا بچپن میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس دایا کی گود میں دودھ پی تھے تو ان کی گود سے چھلانگ لگا کر آفتاب میں گائب ہو جاتے جب حضور غوث پاک کی عمر شریف زیادہ ہوئی تو آپ کی دایا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے ماہ قادریت جیسے کہ تم پہلے گود سے اڑ کر آفتاب میں گائب ہو جاتے تھی اب بھی ایسا ہوتا ہے فرمایا وہ زمانہ ہمارے بچپن اور کمزوری کا تھا ہم آفتاب میں گائب ہو جاتے تھے اور اب ہم میں وہ قوت و انوار ہیں کہ اگر ایسے ہزار آفتاب آ جائیں تو ہم میں گائب ہو جائیں اور کہیں ان کا پتا نہ چلے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر صد باطن و ظاہر بھی ہے عبد القادر اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی اس دار الشفا اور دست شفا کے تعلق سے رحمان جمیل قادری فرماتے ہیں کہ شفا پاتے ہیں صدحا جاں بلب امراض محلق سے شفا پاتے ہیں صدحا جاں بلب امراض محلق سے عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث عاظم کا شیخ علی بن عدریس یاقوبی کہتے ہیں کہ میرے پیر شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ نہوں مجھ کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خدمت میں لے گئے اور عرض کی حضور یہ میرا مرید ہے حضور غوث پاک جس مبارک پر ایک کپڑا تھا اسے اتار کر مجھے پہنا دیا اور فرمائے علی تم نے تندرستی کا قمیس پہن لیا حضرت شیخ علی بن عدریس یاقوبی کہتے ہیں چنانچہ جب سے میں نے وہ قمیس مبارک پہنا 65 سال تک مجھ کو کسی کی بیماری نہیں ہوئی ہے سبحان اللہ اور شیخ خیدر موسیلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں تیرہ برس حضور غوث پاک کی خدمت اقدس میں رہا غوث پاک کی بارگاہ میں یہی دیکھتا تھا کہ جس بیمار کو تمام طبیبوں نے جواب دے دیے ہو وہ آپ کے پاس لائے جاتا حضور غوث پاک دعا فرما دیتے یا اس کے جسم پر اپنا دست مبارک فیر دیتے تو وہ ایسی صحت پاتا وہ یا کبھی بیمار ہی نہ تھا اسی وجہ سے میں اکثر کہاں کرتا ہوں کہ جہاں دنیا کے سارے ڈوکٹروں کی انتہا ہوتی ہے ان کا اینڈ ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کے ولی کی طاقت اشتار ہوتی ہے وہاں سے ان کی ابتداء ہوتی ہے پھر تو پیران پیر پیروں کے پیر وہاں سے آدم دستگیر کی طاقت کا کیا کہنا سبحان اللہ فرماتے ہیں حضرت شیخ حضر موسیلی رحمت اللہ تعالی کہ ایک مریض استسکا کا جسے استسکا کی بیماری تھی آنکھ میں پاس لائے گیا بار بار اس کا پیٹ چڑ جاتا تھا اور دست ہو جاتے تھے اور اس کا پیٹ بڑھ کر دھول کی طرح ہو گیا تھا اس وقت حضر گوسے پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے پیٹ پر فیر دیا اسے بالکل آرام ہو گیا پھر اس کو کبھی اس بیماری کی شکایت نہیں ہوئی اور ایک مرتبہ شیخ ابو المعالی بغدادی نے آ کر ارس کی کہ حضور میرے بیٹے کو پندرہ مہینے سے بخار آتا ہے اے رہا ہج کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں حضور غوث پاک نے فرمایا اس کے کان میں جا کر کہہ دو کہ شیخ عبدالقادی جیلانی نے فرمایا ہے اے بخار اب توں ہلا برستی میں چلا جا چنانچہ اس کے کان میں کہہ دیا گیا پھر اس کو آئندہ بخار نہیں آیا اللہ اکبر یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وہ شان ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن قرشید احمد اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا شیخ ابو حسن علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کی خدمت میں ان کے مدرسے میں جو کی عزت کی دروازے میں تھا ہم لوگ موجود تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بغضاد کا بڑا مشہور تاجیر اور سوداگر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی وہ حاضر ہوئے اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا سیدی قال جدوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلیجیب وہا انا قد دعوتوک الى منزلی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے رہے اے شیخ آپ کی محترم و مقردم نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دعوت کی جائے جس کو دعوت دی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے اور اے شیخ میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضور غوث پاک نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا حضور غوث پاک نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا میں آؤں گا مقررہ وقت پر حضور غوث پاک سوار ہوئے سواری پر حضرت شیخ علی بن حیتی نے دائیں رکاب پکڑی اور حضرت ابو الحسن قرشی کہتے ہیں کہ میں نے بائیں رکاب پکڑی اس طرح شان کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہوں کی سواری چلی اور اس سوڑاگر کے مکان پر پہنچے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بغداد شریف کے بہت سے علماء مشایق اور بڑے بڑے جو ہے مالدار اور کچھ حکومت کے ارکان یہ سب موجود تھے حضور غوث پاک کے پہنچنے کے بعد اس سوڑاگر ابو غالی فضل اللہ نے دسترخان لگایا اور بہت قسم قسم کے کھانے دسترخان پر رکھے گئے اس کے بعد دو شخص ایک بہت بڑا ٹوکڑا اٹھا کر لائے جس کا سیرا ڈھکا ہوا تھا یہ ٹوکڑا دسترخان کی ایک طرف لاکر رکھ دیا گیا محضبان نے سوڑاگر نے حضور غوث پاک سے عرض کی کہ حضور اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے حضور غوث پاک نے کچھ نہیں فرمایا اپنا سر جھکائے رہے نہ خود کھانا شروع کیا غوث پاک نے اور نہ کھانے کی اجازت اتا فرمائی چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا پوری مجلس پر پورے دسترخان پر حضور غوث پاک کی حیبت اس طرح تھی کہ کہتے ہیں کہ مجلس والوں پر آپ کی حیبت اور جلال اس طرح تاری تھا ایسے خاموش سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے پیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی جنبش سے ان کا اڑ جانے کا خوف ہو اللہ اجور اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو الحسن قرشی فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے مجھے اور شیخ علی حیتی کو انشارہ کیا کہ وہ جو ٹوکرا ابو غالیب نے رکھوایا ہے اسے اٹھا کر میرے پاس لیا چنانچہ وہ ٹوکرا ہم نے اٹھا کر حضور غوث پاک کے سامنے رکھ دیا ٹوکرا بہت وزنی تھا حضور غوث پاک نے ہم کو حکم دیا اس ٹوکرے کو کھولو جب ہم نے اس کو کھولا تو اس میں اس سوداگر ابو غالی فضل اللہ کا فرزن تھا جو لنجا مادر ذات اندھا اور مفلو جوزامی تھا ابو غالی فضل اللہ نے اس لئے بلایا تھا کہ شیخ پوری دنیا کی چیزیں ہیں میرے پاس اور اس کی دوائی کے لئے ہر جگہ گھم چکا مگر اب اس وقت وہ تعجیر کچھ کہتا نہیں ہے اس کے بلانے کا انداز اور اس کی بے بسی بتا رہی تھی کہ اس نے غوث پاک کو کس لئے بلایا تھا اللہ اکبر نظر تو دیکھیں حضور غوث پاک کی حضور غوث پاک نے اس مادر ذات اندھے اور لونجے اور مفلوج ابو غالی کے فرزن سے کہا کم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے تندروس ہو کر کھڑا ہو جا حضور غوث پاک کے فرماتے ہی وہ لڑکا تندروس شخص کی طرح کھڑا ہو گیا اور کوئی بیماری اس کے جسم میں موجود ہی نہیں تھی یہ کرامت دیکھ کر حاضری نے مجلیس میں ایک جوش پیدا ہوا اور سب نعرے لگانے لگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بغیر کچھ کھائے پیئے اس حجم میں سے اٹھ کر باہر آ گئے کچھ دینوں کے بعد کہتے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن کرشی کہ ہم شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے خدمت میں گئے اور ان کو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے فرمایا شیخ عبدالقادر ہاں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزات اندوں اور صفید داغوانوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو جلاتے ہیں یہ شان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آج بھی اگر ہم عقیدت سے غوث پاک کو پکاریں ایسے صدہ واقعات ہیں اسی وجہ سے ہماری مائے پچپن سے ہمیں ایک وسیلہ دیتی تھی جاؤ غوث پاک کا وسیلہ وینو غوث پاک جو وسیلو وڈے پیر جو وسیلو اللہ اکبر اور یہی وسیلہ ہر جگہ کام آتا تھا اور یہی وسیلہ ہر جگہ کام آئے گا شرط یہ ہے کہ ہم عقیدت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پکاریں اور آپ کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ آئندہ آپ کی تعلیمات بھی بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیدان سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ